اسلام علیکم فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے فرنڈز پہلے میں نے ایک ویڈیو اپنا ہی تھی جس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگو جو ہے وہ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں گھومنے والا جس کو روٹیل لوگو بھی کہا جاتا ہے آپ کو اس طرف یہ اس طرف نظر آ رہا ہوگا تو اس کے نیچے کافی سارے دوستوں کے کومنٹس بھی آئے ہوئے تھے اور ویڈیو بھی جو ہے اس نے بھی کافی ویوز پکڑے ہیں تو ابھی کافی سارے لوگوں کو دوستوں کے کومنٹس یہ آ رہا ہے کہ سر جو ہمیں تصویر والی خود گھومنے والی دکھائیں جس کو ہم خود اس سے گھوما سکیں یعنی کہ اس کو خود سے حرکت جو ہے وہ دے سکیں جیسا کہ اب آپ کو میرے دائیں یا بائیں جانب جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی تو میں نے سوچا کیوں نہ یار اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو دے دوں اور آپ اس کے اوپر بھی جو ہے نا کام کر سکیں تو فرنڈ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بنایا کس طریقے سے جاتا ہے تو اگر ب ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو ویڈیو کو نیچے آپ نے کمنٹس لازمی کرنا کیا آپ لوگ کمنٹس نہیں کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو ان کے نیچے جو ہے نام کمنٹس لازمی کیا کریں اس سے ہمارے بھی حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں ورنہ ڈسلائک تو آپ کا حقی بنتا ہے تو ابھی چلتے ہیں موبائل کے سکرین کے اوپر اور دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ یہ ہم کس طریقے سے بنا پاتے ہیں السلام علیکم فرنڈ موبائل کے س اپلیکیشن ہے اس کا نام ہے remove.bg یہ اپلیکیشن ہے آپ کو play store پہ مل جائے گی اور description box میں بھی میں اس کا لینک جو ہے وہ دے دوں گا تو فرنڈ سب سے پہلے آپ نے اپنا logo ہے اپنی picture ہے اس کا background جو ہے نا وہ اپنے remove کرنا ہے تو اس اپلیکیشن کو سب سے پہلے ہم open کرتے ہیں یہ اپلیکیشن فرنڈز آپ کا جو ویڈیو کا background ہوتا ہے اضافی part ہوتا ہے وہ آپ ختم کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اگر گھر کے اندر کھڑے ہیں کوئی پیچھے دیوار ہے کچھ راپڑا ہے کوئی بھی چیز ہے یہ اس کو فوراں remove کر دیتی ہے تو میں اپلوڈ image کے اوپر فرنڈز کلک کرتا ہوں اور یہ مجھے سیدھا اپنی gallery کے اندر جو ہے وہ لے جائے گی اب فرنڈز یہاں سے جو ہے میں اپنا کوئی ایک background sorry photo کا background جو ہے وہ میں remove کر لیتا ہوں تو فرنڈز یہ میرے پاس ایک photo پڑا ہوا یہ میرا اپنا ہے تو میں اس کا background جو ہے وہ remove کر دیتا ہوں تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے مجھے اس کا background جو ہے وہ remove کر کے دے دیا ہے اب نیچے download کا button آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو فرنڈز اب یہ میری photo جو ہے میری gallery کے اندر پہنچ چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے بلکل آپ نے پیچھے آ جانا ہے اب فرنڈز دوسری جو application ہے میں آپ کو play store پر بھی دکھا دیتا ہوں اپنے play store کو open کرنا ہے یہاں پر فرنڈز pixel lab نام کی application ہے یہ اس کا logo ہے یہ اس کا name ہے اور آپ کو ساتھ میں install کا button لگا ہوا نظر آئے گا لگے میں نے install کی ہوئی ہے تو مجھے open کا button جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تو اس کو فرنڈز میں open کرتا ہوں تو فرنڈز فرنڈز جیسے یہ آپ open کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ یہ والا interface آئے گا آنے کے بعد فرنڈ آپ نے کیا کرنا ہے اوپر کونے کے اندر آپ کو plus کا option نظر آتا ہے اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ نے from gallery کے اوپر جو ہے وہ click کر دینا ہے اب جس photo کا ہم نے background remove کی ہے وہ photo آپ نے اٹھا لینا ہے تو میں وہ photo اٹھا لیتا ہوں فرنڈز جہاں پر یہ وہ photo آ چکا ہے جس کا background جو ہے وہ ہم نے remove کی ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ picture ہمارے سامنے آ چکی ہے اب آپ نے فرنڈز کیا کرنا ہے دوبارہ plus کے اوپر click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ نے shape کے اوپر جو ہے وہ click کرنا ہے تو فرنڈز میں نے shape کے اوپر جیسے click کی ہے ایک ڈبا ہمارے پاس آ چکا ہے سفید color کا اس کو آپ کوئی بھی رنگ جو ہے وہ دے سکتے ہیں کرنے کے بعد فرنڈز کو آپ نے ایسے جو ہے وہ چھوٹا کر لینا ہے ٹھیک ہے اپنی جتنی بڑا چھوٹا آپ رکھنا چاہے آپ رکھ سکتے ہیں تو فرنڈ اس کو میں نے جو ہے وہ یہاں پہ رکھ دیا ہے کرنے کے بعد فرنڈ نیچے اس کے color جو ہے وہ بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں سفید دینا چاہیں blue دینا چاہیں جو مرضی آپ دینا چاہیں وہ آپ دے سکتے ہیں تو اس وقت جو ہے میں نے اس کو سفید کلر دے دی ہے دینے کے ب Nä essa آپ نے اس کو ساتھ میں اس کا option اس کی اوپر آپ نے klik کر دینا ہے klik کرنے کے بعد تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اسی text کے button کے اوپر جو آپ نے دو بار clik کر دینا ہے clik کرنے کے بعد یہ text اس کے ختم کر دینا ہے اور اپنے نئے text آپ لکھ سکتے ہیں جو آپ لکھنا چاہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے نویز علی ٹی بھی لکھ دیا ہے کرنے کے بعد اوپر یا کونے میں آپ کو اوکے کا بٹن ملتا ہے اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد ان کو آپ نے جو ہے وہ ایسے چھوٹا کر لینا ہے اس کا کلر سو فیضہ تو کلر میں آپ کو چینج کر کے دکھا دیتا ہوں یہ آ چکا ہے آنے کے بعد فرینڈ تو آپ نے کیا کرنے جہاں پر اے لکھا ہوا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد فرینڈ سب سے پہلے آپ اس کا جو ہے وہ کلر چینج کر سکتے ہیں بلیک رکھیں چلیں بلیک ہی ٹھیک رکھ رہے ہیں اب بلو بھی رکھ سکتے ہیں جو مرضی آپ رکھنا چاہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں تو یہ کلر اس کا سیٹ ہو چکا ہے ہونے کے بعد آپ نے اس کو یہاں پر جو ہے وہ ڈن کر دینا ہے آکے کر دینا ہے آکے کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے فونٹ تو آپ نے ان کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ نیچے جتنے بھی ہیں یہ سارے ان کے فونٹس ہیں آپ جو مرضی رکھنا چاہیں جس کے اوپر آپ کلک کریں گے اوپر اس جگہ پہ آپ کا جو name ہے اس کا بھی shape جو ہے وہ change ہوتی رہے گی تو یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آئے گی اس طریقے سے آئے گی جو مرضی آپ رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں اپنی طرف سے بھی کوئی فونٹ جو ہے اگر آپ نے download کیے ہوئے ہیں تو وہ بھی جو ہے اس پوائنٹ جو پر جا کر آپ اپنے فونٹ بھی اس کے اوپر جو آپ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنٹس تو اس ٹائم آپ کو سمجھانے کے لیے میں کوئی سا بھی ایک فونٹ رکھ لیتا ہوں تو فرنٹس میرے خیال سے یہ جو لگایا ہے ہم نے یہ بلکل ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پر ok کر دیتا ہوں ok کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے جو دو ڈبے بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے ان کے اوپر فرنٹس جیسے ہی آپ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آتا ہے transparent اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے فرنٹس کے اوپر آپ جیسے کلک کریں گے آپ کی فوٹو کا جو background ہے وہ یہی سے بھی change ہو جائے گا آپ remove.bg نام کے application کے اندر بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی جو آپ کر سکتے ہیں تو اس کا نام ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے فرنٹس کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کے فوٹو کا جو background ہے وہ change ہو جائے گا یہ کرنے کے بعد فرنٹس آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے three dot کے اوپر جھو کلک کر دینا ہے اس point کے اوپر اس کے اوپر فرنٹس جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو فرنٹس یہاں پر آپ نے جو image format ہے اس کو آپ نے png میں رکھنا ہے png وہ ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو صرف اس کا photo ہی save ہوگا پیچھے background save نہیں ہوگا نیچے فرنٹس دیکھیں لکھا ہوا ہے quality quality کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے default تو اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے click کرنے کے بعد جو اس quality کے وہ آپ نے رکھنی ہے very high یعنی کہ آپ کو full high چاہیے تو اس کو آپ نے کر دینا ہے save to gallery تو فرنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ save to gallery ہو چکا ہے یہ ہونے کے بعد اب دوسری جو application ہے اس کا نام ہے in short فرنٹ in short نام کے application جو ہے یہ ویڈیو کو edit کرنے کے کام آتی ہے تو اس کو جو ہے اوپن کرتا ہوں آپ کے سامنے اوپن کرنے کے بعد میں ویڈیو کے اوپر click کرتا ہوں اور plus کے اوپر click کر کے ایک نیو ویڈیو کو اٹھا لیتے ہیں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تو فرنٹس یہ میرے پاس ایک یوٹیوب کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے میں اس کو اٹھا لیتا ہوں اٹھانے کے بعد فرنٹس آپ نے کیا کرنا ہے یہ ویڈیو ہمارے آ چکی ہے سب سے پہلے میں اس کا sound جو ہے وہ off کرتا ہوں تاکہ ہمیں جو ہے نا وہ کوئی پریشانی نہ ہو اچھا تو فرنٹس اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے sticker کے اوپر click کر دینا ہے sticker کے اوپر میں نے جیسے click کیا یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو gallery کا option مل جاتا ہے اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اگر یہ والے بھی کوئی آپ لگانا چاہیں آپ لگا سکتے ہیں جس طریقے subscribe button ہے share کا button مل رہا ہے record کا button مل رہا ہے تو آپ نے gallery کے اوپر click کرنا ہے plus کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اور جو photo ابھی ہم نے بنایا ہے وہ ہم اٹھا لیتے ہیں تو فرنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ photo آ چکا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اٹھایا ہے تو اس کو آپ یہاں سے ایسے چھوٹا کر سکتے ہیں بڑا کر سکتے ہیں اور اس کو آپ کونے کے اندر لگا سکتے ہیں فرنٹس اگر آپ کے channel کا logo ہوتا ہے goal logo جو youtube channel کا ہوتا ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں نے صرف آپ کو طریقہ بتایا ہے جیسے کر دیا ہے یہ آج کachou ڈیون تنا کو對ز ایسے میں اور سکتے ہیں آپ جانتے ہیں میرے آج کھینچ جو ہم اپیں کرنا ہے وقت پر قوсят بھی میں نے آپ کو اپکے پر کھینچ گήσے اس کے اوپر جائے شئیوں پر کرنا ہے میں آپ کو کلک کھینچنے کے بعد آپ آپ جو اپنے اپکے پر مختلف shapes swaps یہ سارے موضع سے آپ اسے کریں گے آپ کو مختلف shapes مل جاتیں گے بھی آپ کو دکھاتا ہوں اچھا یہاں پر دیکھیں ان لکھا ہوا ہے اور یہاں پر دیکھیں آؤٹ لکھا ہوا یعنی کہ یہ آئے کیس طرح اور جائے کیس طرح تو یہ مختلف چیزیں ہیں باقی آپشن آپ کو آئے ان اور آؤٹ میں دونوں میں یہی ملیں گے ٹھیک ہے فرینڈز تو اب بھی اس کو حرکت دیتے ہیں اس طرح کریں گے تو یہ اس طرح آئے گی اس طرح آئے گی اس طرح آئے گی یہ کہ اس کے آنے کا این آؤٹ ہے اچھا نیچے یہاں پر دیکھیں لکھا ہوئے لوپ یہاں پر آپ کریں گے تو آپ جب ویڈیو کو پلے کریں گے تو آپ کی لوگو والی فوٹو جو ہے وہ اس طریقے سے چلتی رہے گی اگر اس طریقے سے کریں گے تو اس طریقے سے چلے گی یہاں پر اس ڈیزائن میں چلے گی یہاں پر اس ڈیزائن سے اسی طریقے سے اس ڈیزائن سے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لوگو گھومانے کے لیے وہ والا آپشن یہ ہے اس کی اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا لوگو جو ہے وہ گھوم رہے یہاں پر اس کی سپیڈ بھی جو ہے وہ زیادہ آپ کم کر سکتے ہیں جتنے آپ بری کرنا چاہیں جتنے آپ اس کو سلو چلانا چاہیں وہ آپ چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنٹ تو میں فیلہار اس کیتنے سپیڈ رکھ رہا ہوں آپ لوگ کے سامنے مجھ لگتا ہے کہ یہ بہت اگر اس کو آپ مزید بھی جو ہے وہ آپ سلو کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کیتنے سپیڈ جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے تو فرنٹ اس کے یہ جب ہو جائے تو آپ نے یہاں پر یس کر دینا ہے تو فرنٹ اب یس کرنے کے بعد یہ ہمارے ویڈیو جو ہے وہ بند چکی ہے میں تھوڑی سی پلے کر کے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے فرنٹ تو یہ ہو چکی ہے ہمارا اوپر لوگو جو ہے وہ سیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد اوپر دیکھیں لکھا ہوا ہے سیو کا آپشن ملتا ہے آپ کو اپنے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں جیسے میں نے سیو کے اوپر کلک کی ہے تو یہاں پر دیکھیں مجھ سے یہ کوالٹی مانگ رہا ہے تو کوالٹی آپ نے ایک ہزارہ سیس کو دے دنیا بلکل فل کے اندر تو فرنٹ جیسے میں نے اس کے اوپر کلک کی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے یہ ویڈیو جو ہے وہ سیو ہونا شروع ہو چکی ہے یہ جیسے سیو ہوگی گیلری کے اندر چلے جائے گی جی تو فرنٹز امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس میں آپ کو بہت کچھ سکھنے کو ملا ہوگا اگر کچھ سکھنے کو ملا ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کر لینا تاکہ مزید اپ ڈیٹس جو بھی ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچ سکیں تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ نگے بان